پیر نصیب نصیب کے لکھے ہوئے کلام کے جندشات پر شکر کلام سوئیے مجھ پہ بھی چشل میں کراؤں ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشل میں کراؤں مجھ پہ بھی چشل میں کراؤں اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی غرم مرب کا تقاضا کرنا مرب کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشل میں کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شان سواء کرنا مجھ پہ بھی چشل میں کراؤں مجھ پہ بھی چشل میں کرنا آپ کسی کو بھی چشل میں کرنے ہو یہ تیرا کب سوڑے یہ تیرا کب ملنے آمینہ کے دنے یا تیر ساری عمد کی شوابت تنہا کرنا ساری عمد کی شوابت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشمش کرنا میں کذرہ ہوں میں کذرہ ہوں مجھے وہ سب سے سگرا دے دے میں کذرہ ہوں میں کذرہ ہوں سوڑے آم میں کذرہ ہوں 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 کذرہ ہوں میں کذرہ ہوں میں کذرہ ہوں سالانا دینا میں ہوں بیمار میں ہوں بیمار طبیبہ میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا اتنا پیارہ مکتہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سمجھ پڑا جائے یہ لفظ بولا کب جاتا ہے اللہ کا کرنا ہوا خدا کا کرنا ایسا ہوا کب بولا جاتا ہے جو کچھ بھی ہوتا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے جب تک وہ نہ چاہے کچھ الفاظ کچھ معاملات کچھ محاورے کچھ وقت ساہے جاتے ہیں بندہ کوئی مسئیبت سے ہو کوئی پریشانی میں ہو کوئی معامل میں گھرا ہوا ہو کیا چانک اس سے نکل جائے کسی عمل سے کچھ چیز ایسی ہو جائے کوئی عمل ایسا ہو جائے کچھ واقعہ ایسا ہو جائے جو اس کو اس مسئیبت سے پریشانی سے نکال دیں تب بندہ کے اللہ کا کرنا ایسا ہوا اب دیکھئے ہم دیکھ رہے ہوں ایک بچہ روڑ پہ جا رہا ہو اثر ایک گاڑی آئے بس اس کو ہٹ کرنے والی ہو کوئی بندہ آئے تو ہم کہیں اب یہ بھی دیکھا گاڑی آنے تھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بندہ آئے اس کو بچہ ہو کرنے تو بچہ بچہ تو یہ جو تب خدا کا کرنا اللہ کا کرنا یہ اس وقت کہا جاتا ہے مجھے مجھے میں میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھے میں شک میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے مجھ پہ میں شک میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ میں نشن ہو مجھ پہ میں نشن مجھ پہ میں نشن مجھ پہ میں نشن مجھ پہ میں نشن میں نظر خدا کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہ تیرے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشمیں کروں